اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابع ساتوہ ناقص یا ساتوہ بات جس کی وجہ سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے السخرو جابو جابو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے اور جابو سے مراد جابو کرنے والا جیسے بات آئے بھی وضاحت کے ساتھ جادو کرنے والا اور اس جادو اپا سے راضی ہونے والا خود نہ کرے لیکن جادو سے راضی رہے کیسے اس کی وضاحت کرتے ہیں شیخ علیہ السلام نے کہا السخرو ومنہ الصرف والعطف فمن فعلہ او رضی بھی کفارا سب سے پہلے تو ہمارے سماج میں جادو کو میجک کہتے ہیں اگر اسی میجک کہتے ہیں جادو کو تو میجک کہتے ہیں اور جب میجک کہتے ہیں تو پھر میجک میں بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو سعر میں نہیں اصل نہیں میجک جب ہم کہتے ہیں یا ہمارے زمانے میں میجک جب کہا جاتا ہے تو اس میں آپ تین قسم کی چیزوں کو یاد رکھیں اس کو تین حصوں میں بات لیں ہمیشہ ایک تو یہ ہے جس کو ہم کمال کہتے ہیں کمالات انسانی کمالات یا کرتب کہتے ہیں کمال یا کرتب کہتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں اس کو ٹرکس کہتے ہیں آدمی جو ہے کسی بھی کام کی اتنی مہارت پیدا کر لیتا ہے کہ اچانک کچھ ایسی بات ایسا کچھ کر کے دکھاتا ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتا ایسے کیسے ہو گئے تو یہ جو ٹرک استعمال کی جاتی ہے یہ زیادہ پریکٹس کے ذریعے آدمی کسی بھی چیز میں مہارت کا حاصل کر لیتا ہے جیسے کسی بھی چیز کو غائب کر دینا کسی بھی چیز کو غائب کر دینا آچانک اور اچانک کوئی بھی چیز دکھانا ہاتھ خالی ہیں لیکن اچانک ہاتھ میں کوئی چیز دکھاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آستین کے اندر یا کہیں وہ ایسے رکھتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے اور اسے نکالنے کی اتنی مہارت ہوتی ہے اتنے جھٹکے سے نکالتا ہے کہ وہ نکالتا ہوا آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اسے عرف عام میں ہم میجک کہتے ہیں لیکن یہ جادو کا حصہ نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے یہ جو انسانی کمالات اور کرتب ہیں اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک محدود دائرے میں اگر دل بہنانے کے لیے ہو تو جائز ہو سکتی ہے زندگی بر کا مشغلہ یہ سب چیزیں بنانا اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے نہ آپ خود کریں نہ ایسی چیزوں کے پیچھے وقت ضائع کریں اسلام کی نظر میں ایک مومن کی زندگی کا مقصد اتنا عظیم ہے کہ ایک مومن کو اس قسم کی چیزوں میں یہ ٹرکس یہ کمالات یہ کرتب وغیرہ کے پیچھے پڑے نہیں رہنا چاہیے لیکن اگر بڑے ہی محدود دائرے میں ہوتا ہے وقتی طور پر ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں یہ مباحات میں سے اللہ والمباح جس کو کہیں کہ وہ کھیل کود یا وہ انسانی نفس کو راہت پہنچانے والی چیز جو مباح اجائز ہے یہ ہو سکتی ہے لیکن یہ سحر نہیں یہ جادو نہیں ہے ہم اکثر بچمن میں میں اکثر مثال دیتا ہوں ہمارے بچمن میں ہم بھی جو کھیلہ کرتے تھے بہت ساری چیزیں آپ بھی کھیلتے ہوگے جیسے ہم کہتے دیکھو یہ دو اگلیاں دیکھ لو یہ اگلی چھوٹی یہ اگلی بڑی اس کو کہتے دیکھو آپ کی ادھر والی اگلی بڑی ہے ادھر والی چھوٹی ہے اب میں ہاتھ گھماؤں گا ہاتھ گھمانے کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے تو ہم ہاتھ گھماتے گھمانے کے دوران اس امنی کو پکڑ لیتے اور یہ امنی باہر نکال لیتے اب اس کے بعد بولتے دیکھو تمہاری طرف والی چھوٹی ہوگی ادھر والی بڑی ہوگی یہ کیا ہے یہ بس ایک کھیل ہے یہ دو ایک کرتب ہے اب ظاہر باتے بچوں کے میعار ان کے لیول ہی کا وہ کرتب دکھا پائیں گے اور اسی کو آدمی ترقی افتہ شکل دے کر مختلف کمالات دکھاتا ہے بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی چینلوں پر مستقل پک کے پیچھے کیا طریقہ ہے وہ سب بتائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس مسئلے میں داخل نہیں ہیں یہ جس کو آپ میجک کہہ کر جادو کا حصہ سمجھ لیں یہ جادو نہیں ہے ایک دوسری چیز ہے جادو کی بعض جڑی بوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں بعض جڑی بوٹیاں وغیرہ ان کے اندر کچھ تاثیر ہوتی ہے لیکن یہ تاثیر ہر آدمی کو معلوم نہیں ہوتی جیسے کچھ یہ جڑی بوٹیاں اگر کوئی آدمی اس کا پاڑر کھا لے اس کا پاڑر اگر کھا لے تو وہ پیٹ میں جا کر جم جاتی ہیں تو جب تک وہ چیز باہر نہیں نکلتی آدمی پر احسستی غنوبی نین نین کی قیفیت ہوتی تو اکثر کیا ہوتا ہے دشمنی میں لوگ کیا کرتے ہیں ایسی جڑی بوٹیاں لاکر کسی کو کھلا دوتے ہیں چائے میں ملا دیا فلاں میں ملا دیا کھلا دیا پھلا دیا وہ آدمی پی لینے کے بعد میں اچھا خاصا متحرک آدمی نشید آدمی کاروبار میں جلچس پی لینے والا اب وہ جو جڑی بوٹی ہے جو بھی چیز اندر گئی ہے اس کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں ڈھال رہتی ہے کمزور رہتی ہے وغیرہ اگر وہ صرف جڑی بوٹی وغیرہ کا استعمال کر کے کر رہا ہے تو یہ حرام ہے یہ حرام ہے اس لیے کہ مسلمان کو ناہب تکلیف دینا آپ کو جازت نہیں لوگ اسے بھی عرف عام میں جادو کہتے ہیں اسے بھی لوگ عرف عام میں جادو کہتے ہیں یہ اسلامی شریعت کے نظر میں خرام اور ناجائز ہے لیکن اس جادو کے اندر داخل نہیں ہے اس جادو کے اندر وہ بھی داخل نہیں ہے جو جڑی بوٹیاں وغیرہ کھلا دیئے تو یہ خرام ہے جائز نہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ کرے حتی کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کرے جس کا کوئی جرم نہیں کسی غیر مسلم کو بھی ناہب تکلیف دیں تو یہ جائز نہیں لیکن جو جادو ہے وہ جادو کیا ہے یہ وہ جادو ہے جو جن کے ساتھ اتفاق کے ذریعے کیا جاتا ہے جن کے ساتھ تعاون کر کے کیا جاتا ہے انسان جو شریر ہوتا ہے جو خبیص ہوتا ہے شیطان کے نفع قدم پر چلتا ہے اور شیطانی مقاصد اس کے ہوتے ہیں دنیا کی کوئی چیز چاہیے دنیا کی دولت چاہیے دنیا میں اسے کچھ طاقتور بننا جو غلط مقاصد کے ساتھ غلط دنیای مقاصد کے خاطر وہ کیا کرتا ہے شیطان اس کی مدد سے جادو کرتا ہے اور شیطان جادو کا خلاصہ ہی یہ ہے دیکھیں کہ شیطان کو یا املیس اور اس کی ذریعت کو کسی نہ کسی راستے سے راضی کر دینا اور اس سے اپنے غلط کاموں میں مدد لینا املیس اور اس کی ذریعت شیطان اس کی اولاد جن شریف جو جن ہوتے ان کی مدد لینا اسی سے جادو ہوتا ہے اب اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے آدمی کسی بھی سطح تک جاتا ہے اور عام طور پر ابتدا ہی کفر کے درجے سے ہوتی ہے اور کفر کے درجے سے ابتدا نہ ہو تو لیکن وہ کفر کے درجے تک شیطان انسان کو کھیج کر لاتا ہے یہ کیسا ہے شیطان ابلیس اور اس کی جذریعت ہیں اور جنوں میں سے جو ان کے چیلے ہیں ان کا مقصد کیا ہے وہ بنی آدم کے دشمن ہیں وہ بنو آدم کو اسے شرک اور کفر کروا کہ ان کو ہمیشہ کا جہنم بھی بنانا چاہتے ہیں اور ادھر برا انسان اسے دنیا کا کوئی مفاد چاہیے مثال کے طور پر لوگوں کے اندر ایک شہرت چاہیے کہ میں جس کو چاہے مقصان پہنچا سکتا تو وہ کیا کرتا ہے کسی بھی انسان کو مقصان پہنچا پر خوشی محسوس کرتا ہے یا اسے تجارت بنا لیتا ہے تجارت ایسے بنا لیتا ہے جو میرے پاس آئے گا میں اس کو مقصان پہنچا سکتا ہوں فلان کو مقصان پہنچا سکتا ہوں تمہارے دشمن کو میں ختم کر سکتا ہوں وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان غلط مقاصد اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے شیطان کی مدد لیتا ہے اور شیطان انسان کو وہ ایسے بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے جادو یہی سے یوں کہیے کہ بنتا ہے اُبھرتا ہے اور وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے تو یہ جو جادو ہے یہ جادو کفر ہے یہ جادو کفر ہے اور یہ بات آپ یاد رکھیں نیک مقصد کے لیے بھی کوئی آدمی جادو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے اسلامی شریعت کے نظر میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے جادو کو حرام اس لیے کیا کہ آدمی جادو سے غلط مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے آدمی کسی کا مقصان کرنا چاہتا ہے اس لیے اسلام نے حرام کیا ہے وہیں اگر کوئی نیک مقصد کے لیے جادو کرتا ہے تو جائز ہے اب نیک مقصد کے لیے کیسے جادو ہوتا ہے دو مثالیں آپ کو میں دیتا ہے ایک یہ مثال کے طور پر شادی ہوئی ایک لڑکے اور لڑکی کی دونوں ساتھ میں ہیں لیکن محبت دونوں کے درمیان نہیں ہے اب ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ فلان جادوگر کہہ رہا ہے کہ میں جادو کے ذریعے ان کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں کچھ نہیں میاں بھیوی ہیں میاں بھیوی ہیں تو ان کو محبت سے جین ہے میں جادو کے ذریعے ایک کے دل کو دوسری کے طرف مائل کر سکتا ہوں جس کے دل میں محبت نہیں اس کے دل میں محبت پیدا کر کے ان کا رشتہ مضبوط کر سکتا نیک مقصد کے لیے میں جادو کرنا چاہتا ہوں جائز نہیں یہ درست نہیں اور ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کسی پر جادو ہو گیا ہے اس جادو کے طور کے لیے میں جادو کرنا چاہتا ہوں صحیح قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ نیک مقصد سے بھی جادو کا معاملہ جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز ہے جب مقصد نیک ہے تو کیوں نہیں جائز ہے اس لیے کہ جادو فی نفسی کفر ہے جادو جو ہوتا ہے وہ جن سے جو مدد لینے کا معاملہ وہ معاملہ اسلامی شریعت کی نظر میں کفر کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے تو آپ کفر کی بنیاد پر قائم چیز کو وسیلہ بنا کر یا کفر کے سہارے آپ محبت پیدا کریں تو آپ اچھا کرنے اور غلط کرنے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیک مقصد کے لیے جادو کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں کوئی جادو کرنے بس لوگوں میں محبت پیدا کرتا ہوں محبت پیدا کرنے کے لیے نہیں نیک مقصد کے لیے بھی آپ جادو نہیں کر سکتے اس لیے کہ جادو فی نفسی کفر کا کہا ہے اسی لیے آپ دیکھیں شہر علیہ السلام نے یہاں کیا کہا ہے کہا السابع یعنی ساتوہ جو ناقض ہے اس سحر جادو ہے ومنہ الصرف والعطف دو قسم کے جادووں کا تذکرہ کیا ہے ایک صرف کہلاتا ہے جس کے معنی ہے پھیرنا اور دوسرا ہے عطف جس کا معنی ہے مائل کرنا متوجہ کرنا مائل کرنا صرف یہ ہے کہ کسی کے دل میں نفرت پیدا کر کے اسے دوسرے سے پھیر دے کیسے آدمی کہتا ہے یہ دونوں کے درمیان نفرت ڈالنا ہے میں ڈال سکتا ہوں جادوگر کہتا ہے میں دونوں کے دل میں نفرت ڈالنا ہے ڈال سکتا ہوں ماں کو بیٹے سے بیٹے کو ماں سے اکثر یہ جہاں جہالت ہوتی ہے جہاں شرک ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے ساس وہو کے معاملے ساس یہ دیکھتی ہے کہتی ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے بیٹا میری طرف سے غافل ہو کہ بیوی کا غلام بن گیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ اس کے دل سے بیوی کی محبت ختم ہو جائے یعنی بیوی کی طرف سے بیٹے کے دل کو پھیر دے یا برعکس کوئی بہو یہ کہتی ہے شادی تو ہوئی ہے لیکن بیٹا آج نے شوہر ابھی بھی ماں ہی کی بات سنتا ہے میری نہیں سنتا اس لیے میں جادو کروانا چاہتی ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کا دل ماں کی طرف سے پھیر جائے اس کو کہتے ہیں صرف کسی کی طرف سے پھیر دینا اور عطف یہ ہے کہ کسی کے دل کو مائل کرنا مائل کیسے کرنا وہی نساء جو میں نے تھوڑی دیر پہلے دی شادی ہوئی ہے لڑکی خود یا لڑکا خود جاتے ہیں یہ کہتے ہیں میری بیوی یا میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا نہیں کرتی میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والی ہو جائے یا کبھی گھر کے لوگ کہتے ہیں شادی تو ہوئی ہے لیکن بچوں کی زندگی میں محبت نظر نہیں آتی تو لڑکے کے گھر والے یا لڑکی کے گھر والے جا کر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کا سہارا لینا چاہتے ہیں چاہے وہ صرف ہو یعنی کسی کے دلوں کو پھیرنے کے لیے ہو یا کسی کے دل کو مائل کرنے کے لیے ہو جادو کا یہ سہارا لینا اسلامی شریعت کی نظر میں کفر کا کام ہے یہ کفر کا کام ہے اور یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناقض ہے جو آپ کے اسلام کو ختم کر دے گا یہاں شیفر اسلام نے بڑا ہی اہم مسئلہ ذکر کیا بڑی ہی باریک بات نکل کی ہے جس کو بہت سارے لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں السحر یعنی ناقض ساب ساتھوہ ناقض سحر ہے ومن نصرف والعطف اور جادو کی قسموں میں سے ہی یہ کسی کے دل کو پھیرنے کے لیے کیا جانے والا عمل یا کسی کے دل کو مائل کرنے کے لیے کیا جانے والا عمل بھی ہے فمن فعلہو او رضیر بھی جو آدمی یہ کرے یا اس سے راضی ہو دونوں کے دونوں کفر کے کام ہیں یہ ایک بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا نا یا میں تو نہیں کرتی نا لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا میں تو جاتا ہوں یا جاتی ہوں عامل کے پاس بابا کے پاس میں جاتا ہوں جاتی ہوں جادوگر کے پاس وہ کرتا ہے میں نہیں کرتا یا میں نہیں کرتی وہ کرتا ہے یا بساوقات ایسا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے بساوقات کاروبار میں آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آپ کا نوکر ہوگا تو وہ غیر مسلم نوکر کیا کہتا ہے پتا ہے صاحب آپ مت جائیے آپ جو ہے جادوگر کے پاس مجھ جائیے میں جاتا ہوں اور آدمی یہ سوچتا ہے میں تو نہیں جا رہا ہوں وہ غیر مسلم ہے وہ جائے گا وہ کرے گا ہمارے اپنے کاروبار ہوئے کسی مسئلے کے لئے کہتا ہے میں فنان کے پاس بابا کے پاس فقیر کے پاس کسی سادو سنیت کے پاس یا کسی اور سند کے پاس سادو سند کے پاس یا کسی اور کے پاس میں جاتا ہوں آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ تو غیر مسلم ہے وہ جائے تو کیا ہے وراضی بھی اگر آپ ہوتے تو یہ راضی ہونا بھی کفر ہے یہ راضی ہونا بھی کفر ہے آپ خود نہیں کرتے لیکن آپ کروایا جا رہا ہے آپ کے لیے یا آپ کے علم ہے آپ اس سے راضی رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا ہوں لیکن کوئی اور کر رہا ہے میرے لیے کر رہا ہے میں مطمئن ہوں نہیں ہے جائز نہیں یہ کفر کے درجے کا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بڑا ہی نازف معاملہ ہے کہ جادو یا جادو کی شکلیں جو ہیں ہمارے سواج میں بڑی آسانی کے ساتھ چلی آتے ہیں ایسے غلط فہمیوں کی وجہ سے اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں دیکھئے بسا اوقات لوگ یہ مسئلہ نہیں سمجھ باتے یہ توحید کے موضوع کو اتنی اہمیت کیوں بھی جاتی ہے توحید کے موضوع کو اس لیے بھی اہمیت دی جاتی ہے آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھو جس بستی میں جس محلے میں جس خاندان میں جس شخص میں توحید جتنی مضبوط ہوگی وہ اس قسم کے شیطانی عمل سے اتنائی زیادہ بے نیاز ہوگا اسے کبھی ضرورت نہیں میسے اسے کسی جادوگر سے زیادہ اپنی توحید پر بھروسہ ہوگا میں جادوگر کے پاس جا کر کسی کے دل کو میری طرف یا کسی کی طرف معایل کروانے کے بلے میں اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کے دل بندوں کے اللہ تعالیٰ کی املیوں کے درمی ہیں اللہ کی نبی نے کہا اسے معلوم ہے کہ کسی کے دل کو معایل کرنا ہو یا پھیل نہ ہو دونوں ہی کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوگا اسے کبھی کسی جادوگر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور جس جگہ توحید جتنی کمزور ہوگی وہاں اس قسم کی بیماریاں اس قسم کی چیزیں جادو اور جادو سے جڑی مختلف شکلیں سماج کے اندر عام ہوگی مختصرا یہ کہ یہ جادو جو ہے یہ بھی ناقض ہے یہ بھی جو ہے اسلام کو باطل کرنے والی چیز ہے سوال یہ ہے کہ یہ ناقض ہے اس کی کیا دلیل ہے یہ یہ کفر ہے اس کی دلیل کیا ہے شیر علیہ السلام نے لکھا وَالدلیلُ قَوْلُهُ تَعَالَا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَاجٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَقْفُرْقُ سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حاروت اور معروض کا تذکرہ کیا حاروت اور معروض کا تذکرہ کیا یہ قوم تھے حاروت اور معروض قوم تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا اس لئے میں مفسرین کے پاس بہت ساری باتیں اور میں یہ بات بتانا چاہوں گا آپ کو صحیح روایتوں میں جو باتیں آئیں ہیں بڑی محدود معلومات ہیں ان کے بارے لیکن وہ کافی ہیں مسئلے کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں لیکن جو باتیں حاروت اور معروض کے سلسلے میں لوگ عام طور پر بتایا تھے وہ زیادہ تر باتیں اسرائیلی روایت یعنی یہود و نصارہ کی کتابوں سے لی گئی باتوں پر مشتلی اس لئے حاروت اور معروض کے مسئلے میں اور اس کی جزئیات میں تفصیلات میں بہت زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں اس میں سے جتنی بات ضروری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ یہ کہ یہ دو فرشتے تھے یہ دو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لئے دنیا کے اندر بھیجا یا ان کے ذریعے لوگوں کو آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے جادو کا جو طریقہ جادو کیسے کیا جاتا ہے یہ سب کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ جادو کا پتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کفر ہے یہ کفر ہے اور یہ بتا دیا تھا کہ تم آزمائش و فتنہ ہو لوگوں کی تو حاروت اور ماروت کا مسئلہ یہ تھا کہ کسی کو بھی سکھاتے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِن حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُوا فِتْنَةَ فَلَا تَقْفُرَ یہ دونوں کے دونوں لوگوں کو سکھاتے تھے جادو لیکن بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم سکھا رہے ہیں لیکن یہ فتنہ ہے یہ کفر کا معاملہ ہے تم اس میں مت پڑھو ہم کو آزمائش بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لیکن تم اس میں مُتَلَا مَا ہو اِنَّمَا نَحْنُوا فِتْنَةٌ فَلَا تَقْفُرَ تم کفر نہ کرو اہلِ علم نے کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کفر ہے جادو کفر ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ جادو سے مراد کون سی قسم کا جادو ہے جو کفر ہے یہ ہمارے سامنے بات واضح ہے تو یہ ہوا ساتوہ ناقض جو شیخ الاسلام محمد بن عبدالحاب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر کیا کہا السابعو السحرو ساتوہ ناقض جادو ہے وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ جادو کی قسموں ہی میں سے صرف یعنی کسی کے دل کو پھیرنے کے لیے کیا جانے والا جادو وَالْعَطْف کسی کے دل کو مائل کرنے کے لیے کیا جانے والا جادو فَمَنْ فَعَلَهُ جُوْ كَرِيْدَا اَوْ رَضِيَ بِهِ يَأُسْتِ رَاضِيهُ مَا كَفَرَ اس نے کفر کیا وَالْدَلِيلُ قُولُهُ تعالی اور اس بات کی درین وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ اس مسئلے کی دلیل اللہ تبارک و تعالی کا یہ قوم ہے